ویسے تو یہ چھت ہے لیکن آپ جناب اس کو اپنا انٹیروگیشن روم ہی سمجھیں کیس کیا ہے؟ کیس کل رات کے بچے ہوئے کیک کا ہے جو کہ کل تک تو تھا پر آج نہیں ہے انٹیروگیشن شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا کہانی کو بتا دیتا ہوں کل کیک آیا گھر میں جس کو آپ نے میں نے ہمارے گھر والوں نے بہت لطف سے کھایا اپنے حصے میں سے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے حصے میں سے میں نے تھوڑا سا کیک بچا کر فریج میں رکھ دیا تاکہ آج میں اس کیک کا لطف لے سکوں لیکن رات کے کھانے کے بعد جب وہ کیک کا لس لینے اور کھانے میں فریج کی طرف گیا اور فریج کا دروازہ میں نے کھولا تو میں نے دیکھا کہ وہاں نہ پلیٹ ہے نہ کیک ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیک کہاں گیا سب سے ہم انٹیروگیشن کر چکے ہیں آپ میری ٹاپ شک کی لسٹ میں تھے لیکن میں نے کہا آپ سے انٹیروگیشن آخر میں ہو تو بہتر رہے گی اب آپ کے پاس دو راستے پہلا راستہ سچ بول دیا جائے اگر آپ نے سچ بولا تو ہمارا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا اور یقین رکھئے آپ کو تکلیف بالکل بھی نہیں ہوگی نہ آپ پہ کوئی جرمانہ لگائے جائے گا اور اگر آپ نے جھوٹ بولا اور آپ پکڑے گئے تو آپ کو بہت کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی آپ پر ایسا جرمانہ لگائے جائے گا کہ آپ کو مددوں تک وہ جرمانہ یاد رہے گا تو آپ کہانی کی شروعات کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آخر آپ نے وہ کیک کیوں کھایا میں نے میں نے نہیں کھایا تھا بھئی دیکھیں اب آپ چھوٹ تو نہ پھوئے چلیں شروع سے شروعات کرتے ہیں بہت باریکی سے ہر ڈیٹیل کو آپ یاد کری گا جس سوال کا میں جو سوال میں پوچھوں کل رات کو جب میں نے وہ کیک رکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا جس کو پتا ہو کہ وہ کیک اس فریج کے اندر ہے آپ کے سامنے وہ کیک رکھا گیا تو آپ پہلے گوا تھے جس نے وہ کیک کو دیکھا تو مجھے بتائیے کہ اس وقت سے لے کے اب تک آپ نے کیا 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 اور فریج پر جب جب آپ فریج کے پاس گئے آپ نے فریج کے اندر سے کیا کیا نکالا اور کیا کیا کھایا تھا بھائی میں آپ کو نا ڈیٹیل میں ساری باتیں بتاتا ہوں میں بالکل کچھ کوشش کروں گا سب بتاؤں آپ نے کیک رکھا میرے سامنے اس کے بعد میں نے پھر جو ہے تین بار فریج کھولا پانی پینے کے لئے پانی نکالتا تھا پیتا تھا بوتل واپس رکھ دیتا تھا فریج بند کر دیتا تھا پھر میں سو گیا پھر میں سبوٹ تھا تھا بھائی میں نے فریج میں سے انڈے نکالے انڈے نکال کے میں نے اوملیڈ بنایا اوملیڈ بنا کے میں نے وہ کھایا پھر جو ہے میں نے دوبارہ جو ہے وہ فریج کھولا پانی کی بوتل نکالی پانی پیا پھر فریج بند کیا پھر فریج کھولا اندر پیزا رکھا تھا میں نے پیزا گرم کرا پھر وہ کھایا پھر تا بھائی جو ہے وہ میں نے فریج کھولا اور کھیر رکھی بھی تھی کھیر کھائی پھر میں نے فریج بن کر دیا پھر میں نے فریج کھولا پھر پانی کی بوتل رکھی بھی تھی میں نے پانی پیا تھا بھائی پھر فریج بن کر دیا پھر میں نے فریج کھولا اس کے اندر جو آم آم رکھے تھے وہ میں نے آم کھائے پھر میں نے فریج بن کر دیا تھا بھائی میں نے فریج کھول کے سب کچھ کھائے لیکن تھا بھائی آپ یقین رکھئے یقین جانئے سچی مچی ٹچی کچی میں نے کیک کو چکھا بھی نہیں جھوٹ بولنے میں آپ کا جواب کوئی نہیں ہے جھوٹ نہیں بول رہا تھا پھئی اور آپ کو پتا ہے میں اتنا شور کیسے ہوں کیسے شور ہیں کیونکہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے نہ ہمارے ماں باپ نہ آپ صرف مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس کمرے کے اندر میں نے جب وہ کیک رکھا تھا تو وہاں پہ چھوٹا سا ایک کیمرہ لگا دیا تھا اور اس کیمرے کے اندر اس شخص کی تصویر آئی ہے جس نے وہ کیک کھایا اب آپ کو بہخوبی سے پتا ہے کہ وہ کیک کس نے کھایا تو اس کیمرے میں کس شخص کی شکل آئی ہوگی گیس کریں گے آپ ہاں 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 میں نے کھایا تھا کیک تہا بھائی میں نے کھایا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا سج بول دیتے تو بچ جاتے اور آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے اپنے آپ کو خود پکڑوایا کیونکہ اتنا کوئی بے وکوف نہیں ہوگا جو وہاں پر فریچ کے لیے ایک کیمرہ لگا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی اتنے بے وکوف نہیں ہیں ہم نے تو بس ایک ہوائی تیر مارا تھا اور آپ نے اس تیر کو پکڑ کے خود جا کر نشانے پر لگا دیا سالہ چول بنا دیا مجھے اب آپ سزا کے لیے اور جرمانی کے لیے تیار ہیں تا بھائی سوری پلیز یاد تا بھائی سوری یاد آج سے وائ فائی کا پاسورٹ چینج ہو جائے گا اور آپ کو وہ پاسورٹ نہیں دیا جائے گا نہیں نہیں پلیز نہیں تا بھائی اور اگلے دو مہینے تک آپ ہمارے لیے کیل خریدیں گے اور فریج کے اندر ہمارے لیے ہمیں شک کیک رہے گا دو مہینے تک تاکہ آئندہ یہ غلطی کرنے سے پہلے آپ لاکھوں کیا کروڑوں بار سوچیں اور وائ فائی کم سے کم دو مہینے کے لیے بن رہے گا نہیں اور اس دو مہینے میں دیکھا جائے گا کہ آخر آپ کس طرح چلیں آپ کا رویہ کیسا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی ہر چیز درست رہی تو وائ فائی کا پاسورٹ بھی آپ کو دے جائے گا اور آپ پہ جرمانہ بھی ختم ہو جائے جائے گا تو وہ کیا کہتے ہیں پروبیشن پیریٹ آپ دو مہینے کے پروبیشن پیریٹ پر ہیں وائ فائی اتنی سخت سازدہ بھائی اتنی سخت اب آپ یہاں سے دفع ہو سکتے ہیں اور ہاں آپ لوگ اگر آپ لوگ کسی کا کیک کھانے کا سوچ رہے ہیں کسی کا بچاوا کھانا جو اس نے اگلے دن کیلئے رکھا ہے تو آپ لوگ ایسی حرکت ہرگز نہ کریں کیونکہ جب وہ شخص اگلے دن یا کچھ دیر بعد فریج کی طرف چاہتا ہے اور جو اس نے بڑی دل سے رکھا ہوتا ہے اپنے کھانے کیلئے اور فریج کو کھولتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ جو اس نے اپنے کھانے کیلئے رکھا وہ موجود نہیں ہے وہ فیلنگ جو اس پر بیٹھتا ہے اس شخص پر بہت پرا ہوتا ہے باقی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تو اب آپ ہمیں اجازت دیجئے کیونکہ کیس تو ہم سولف کر چکے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اس بات کرنے کے دوران آپ چینل تو سبسکرائب کری چکے ہوں گے تو اپنا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی موسیقی